پر تصویر کی فوشہ کی جانامتہ دوستوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیج چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور دوستوں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے تو دوستوں آج کے اس ویڈے میں ہم سیکھنے والے ہیں پرتیسط نکالنا تو تلیہ دوستوں سیکھتے ہیں کہ پرتیسط کی سپرکار نکالا جاتا ہے دوستوں میں نے سوال اپنا کی تین سو کا چالیس پرتیسط بتاؤ سوال اپنا کی تین سو کا چالیس پرتیسط بتاؤ تو تلیہ دوستوں نکالتے ہیں تین سو کا چالیس پرتیسط تو دوستوں اس کے اندر آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ تین سو لکھ لینا ہوتا ہے یہاں پر دوستانک ہے تو یہاں پر تین سو ہے تو میں یہاں پر تین سو لکھ لیتا ہوں تین سو کا تین سو اس کے بعد دوستوں یہاں پر دیا گیا ہے کا تین سو کا تو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے کہ اس کا کو ہٹا دینا ہے اور کا کے درے گناہ کا چین لگا دینا ہے تو یہاں پر تین سو کے آگے میں کا کو ہٹا کر یہاں پر گناہ کا چین لگا دیتا ہوں یہ لگا دیا میں نے گناہ کا چین تو یہ بن گیا دوستو میں تین سو کا کا کو ہٹا کر گناہ کا چین لگا دیا اس کے بعد چالس کا چالس اس کے بعد پرتیشت تو دوستو ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ پرتیشت کا مطلب وہ کتنا ہوتا ہے پرتیست کا مطلب ہوتا ہے ایک بٹا سو پرتیست کا مطلب ہوتا ہے ایک بٹا سو تو یہاں پھر پرتیست کو اٹھائیں گے تو ایک بٹا سو سے گناہ ہوگا یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سو کا بھاگ لگ جائے گا تو اس کے اندر سو کا بھاگ لگا دیں گے تو دوستوں اس پرکار تین سو کا چالیس پرتیست کو ہم لکھ سکتے ہیں تین سو گناہ چالیس بٹا سو کیسے ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں کہ کاکو اٹھا کر آپ کو گونا کا چن لگا دینا اور پرتیست کا مطلب ہوتا ہے ایک بٹا سو یعنی بھاگ میں سو اب یہاں پر اس دو سونے سے دو سونے کٹ گیا یہ بچ گئے دوستو ہمارا چالیس گونا تین تو چار تھی ہوتا ہے بارہ تو یہ دوستو بن جاگا ہمارا ایک سو بیس یہ ہو جاگا ہمارا ایک سو بیس تو دوستو اس برقار تین سو کا چالیس پرتیست ہوتا ہے ہمارا ایک سو بیس تو دوستوں یہ ہمارا پہلا اب دوسرے ادھانوں بھی سمجھتے ہیں کہ پچیتر کا ساٹھ پرتیسط بتاؤ تو دوستوں میں بتانا ہے پچیتر کا ساٹھ پرتیسط تو پچیتر کا پچیتر لکھ لیں گے اس کے بعد کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ کا کو اٹھا کر گناہ کا چین لگا دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ساٹھ تو ساٹھ کا ساٹھ اور پرتیسط کو اٹھا کر بھاگ میں سو لگا دیں گے کیونکہ پرتیسط کا مطلب ہوتا ہے ایک بٹا سو تو یہ بن گیا دوستوں میں پچیتر کا ساٹھ پرتیسط یعنی پچیتر انٹو ساٹھ بٹا سو تو ایک سنیے سے ایک سنیے کٹ گیا اور دوستوں یہاں پر یہ ہمارا پچیتر گونہ چھ پچیتر کو چھے سے گونہ کریں گے ملٹیپلائے کریں گے تو چھے کا پانچ کے ساتھ گونہ چھے پنچے تیس تیس کا سنیے حاصل لگا تین اس کے بعد چھے ستہ بے آلیس بے آلیس اور تین پینت آلیس پینت آلیس تو یہ ہوگا چاہ سو پچاس بٹے میں دس تو اس سنیے سے یہ سنیے کٹ گیا تو انٹو میں بچ گیا ہمارے پاس پینت آلیس یعنی پچیتر کا ساٹھ پرتیسط ہوتا ہے پینت آلیس تو دوستوں اس کا یہ میں نے دو نمر دہان دیکھ کر بھی آپ کو سمجھا دیا اب دوستوں یہ سوال ہے یہ آپ کو حل کرنا ہے آپ کو نو سو پچیتر کا پچیتر پرتیسط نکالنا ہے جتنا بھی مانا ہے وہ دوستوں آپ کو کمنٹ میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے مہت نام سے ایک الگ سے پلی لسٹ بنا رکھی ہے جس کا لنک میں اسی ویڈیو کے ڈسکرس میں دے دوں گا تو دوستوں آپ اس پلی لسٹ کے اندر جا کر ایسے دھیروں ویڈیو پڑھی ہے تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پلی لسٹ کے اندر جا کر تو دوستوں آج سا کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تھانکس پور ووچنگ